یار مجھے تو سمجھ نہیں آرہی میرے جانوار دودھ کیوں کام دے رہے ہیں ہاں اوئی دودھ پہنچ گیا ہاں ہاں بھائی آرہا اب یہ تھوڑا سا دودھ مالک کو چپکا دیتا ہوں یہ لو مالک آج کا دودھ اوئے روکوئے سچ سچ بتا یہ دودھ ازرہ کم کیوں ہوتا جا رہا ہے مالک میں بھی اسی بارے میں سوچ رہا تھا جہاں تک میرا دماغ کام کیا ہے ہمارے جانوار ہیں زیادہ اور چارہ ہوتا ہے کم شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے دودھ بھی کم بن رہا ہے ویسے میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا لیکن یہ بات بھی ہو سکتی ہے اچھا آج سے چارہ ڈبل کر دو مجھے دودھ کی پیداوار چاہیے ہی چاہیے ٹھیک ٹھیک ہے مالک آج سے میں چارے کی مقدار ڈبل کر دیتا ہوں دیکھتے ہیں پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے ہاں سن مالک ہو چکے ہم پہ شک کل ہمیں بڑی احتیاط سے دودھ چرانا پڑے گا ٹھیک ہے چلو وہ تو ٹھیک ہے تو یہ بتا تو مالک کو کیا جواب دے گا کام دودھ کا میں کوئی بہانہ سوچ لوں گا مالک کے سامنے اچھا ٹھیک ہے کل پھر میں جلدی آ جاؤں گا اوکے یہ دیکھو مالک سارا دودھ تو یہ بچی پھی جاتی ہے اس کا ویسی میں بہت پریشان ہوں اجے تو فضول کے ڈرامے نہ کیا کر اپنا کام کر دفعو دودھ کی مقدار بڑھانے کا فرمولا ہے پہرب میں ڈالنے کا موقع نہیں ملتا اس لئے ادھر ڈال رہا ہوں ہاں یار ویسے تو ہے تو بہت اچھا تو بھی تو میری مدد کرتا ہے چوری کرنے میں اس لئے تو مدد کرتا ہوں کہ تمجھے آدھی قیمت میں دودھ دیتا ہے ہاں چل اب کل نا ٹائم سے پیسے لے آنا مالک کو ویسے بھی شک ہو رہا ہے ہاں ٹھیک ہے میں کل آجوں بھائی پہلے تو آپ میرے گھر دودھ دیتے تھے آپ کیوں نہیں دیتے ارے بین وہ دودھ کا مسئلہ چل رہا ہے آج کل بہت زیادہ میں بہت پریشان ہوں ارے یہ کیا بول رہے بھائی ہر روز تو دودھ والا آپ کے فرم سے دودھ لے جاتا ہے نہیں ہم تو نہیں بیچتے دودھ ارے نہیں بھائی جو آپ کا ملازم ہے وہ روز دودھ والے کو دودھ دے رہا ہوتا ہے اچھا تو یہ ساری جڑ میرا نوکاری ہے ابھی جا کے پوچھتا ہوں آج سارا دن سی سی ٹی وی کیمرے کی طرح یہاں کھڑا رہوں گا دیکھتا ہوں یہ کیسے دودھ چوری کرتا ہے رک جاؤے اچھا تو تو اتنے دنوں سے میرا دھو چوری کر رہا تھا چلنا تو میرے ساتھ ملک مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو میری سزا تو بتا دو بتاتا ہوں بھائی سزا ملے گی تجھے جو اسلام میں ایک چور کو دی جاتی ہے کیا آپ کو پتا ہے اسلام میں چور کی کیا سزا ہوتی ہے اپنی قیمتی رہے کمیٹ سیکشن پر لازمی دیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں